اسلام علیکم میں عوشی راز علی اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ خیر حد سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے یو اے ای جو بہت سارے لوگ صرف دبائی کو جانتے ہیں لیکن یو اے ایک بڑا جو ہے خلیجی سٹیٹ ہے اس میں دبائی ہے آلین ہے فجیرہ ہے ابو زہوی ہے اور شارجہ اس طرح کے ساتھ جو ہے سٹیٹ ہے ان کے تو یو اے ای نے ہر مہینے کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ان کے ویزے میں ان کو نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا تھا کچھ ہر سے پہلے گولڈن ویزا گولڈن ویزا بہت سارے بزنس میں ان کو ملا تھا پھر کچھ جو ہے انہوں نے ریجیکشن کی تھی کیونکہ بہت سارے لوگ بزنس کے علاوہ بھی اس طرح ملٹیپل انٹری ویزا مانگتے ہیں کہ تاکہ ان کو ان آؤٹ کی ضرورت ہو تو یو اے ای کا فائیو ایئر ملٹیپل انٹری جو ہے فائیو ایئر کا ویزا تھا بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا بہت سارے لوگوں کو مل گیا تھا لیکن اس میں ایک بڑی چینج جو ہے وہ آ چکی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرلوں یو اے ای جو ہے فائیو ایئر کا ویزا جو تھا وہ تقریبا کوئی ساتھ سو ساڑھے چھے سو درہم اس کی فیز تھی پھر کوئی دائی سو درہم جو ہے انشورنس فیز تھی مطلب تقریبا کوئی آپ کو ساڑھے نو سو ہزار درہم کا ویزا پڑھتا تھا پانچ سال کا اس پہ ملٹیپل انٹری آپ جب بھی مطلب پہلے ساٹھ دن میں آپ ایک دفعہ ویزٹ کر لیتے تھے پھر جو ہے آپ کسی بھی پانچ سال میں کتنے بھی دفعہ آپ انٹری کر لے واپس انا اٹھ کر لے کوئی آپ کو روک روک نہیں تھی دوسری بات اس کا یہ ویزا کا یہ تھا کہ آپ جب بھی جاتے تو تین مہینے سے زیادہ آپ نہیں گزار دیتے مطلب نائنٹی ڈیز آپ کو ویلٹ ویزا ہوتا تھا کہ آپ نے واپس انٹری کرنی یا پھر ایکسٹینڈ کرنا تھا اگلے نوے دن کے لیے تو یہ ان کی رولز تھے لیکن ابھی جو بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز ہے وہ ہے انہوں نے کچھ چینجنگ کر لیں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ویزے لے لی اور کچھ ٹریول ایجنٹوں کے ترولیے کچھ اپنے خود ہی اپلائی کیے مسئلہ یہ ابھی انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے ابھی ویزا اپلائی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ڈیپوزٹ جمع کرنا پڑے گا وہ بھی ہے تین ازار پچیس درہم مطلب تین ازار درہم اور پچیس درہم جو ہے آپ کو یہ ڈیپوزٹ جمع کرنا پڑے گا یہ پچیس درہم یہ نان ریفنڈیبل ہے اور تین ازار درہم جو ہے وہ آپ کے یو ای گورنمنٹ کے پاس پیسے آپ کے پڑے ہوں گے جب پانچ سال میں آپ جب بھی سوچے کہ میں نے اب یو ای نہیں جانا تو مجھے پیسے واپس مل جائے تو آپ کو پھر وہ تین ازار درہم جو ہے وہ آپ کو واپس مل جائیں گے تو یہ ایک بڑی چینج جنہوں نے کی ہے ابھی شاید اور بھی مزید اپ ڈیٹس آئیں گے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے مطلب تین ازار درہم پاکستانی کوئی دو لاکھ روپے ہوتے ہیں انڈین کوئی ایک لاکھ روپے بنتے ہیں تاکہ مطلب آپ کے ڈیپوزٹ اگر دو لاکھ آپ کے پڑے ہوں گے تو پانچ سال تک آپ کے پیسے ڈیپوزٹ میں پڑے ہوں گے ان کے پاس اور آپ یوز نہیں کر سکتے نہ واپس مانگ سکتے ہیں تو ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے باقی انہوں نے یو ای میں ویزے میں کچھ اور چینجز یہ کی ہیں کہ تین مہینے کا جو ویزا تھا لوگ اکثر ویزٹ ویزا پہ چلے جاتے پھر جاب کے لیے جو ہے ویزٹ پہ تین مہینہ رہتے ہیں پھر جاب کے لیے اپلائی کرتے تو وہ ویزا انہوں نے ختم کر لیا وہ دو مہینے کا کر دیا مطلب سکسٹی ڈیس کا ویزا انہوں نے اب چینج کر لیا اور سکسٹی ڈیس کا کر لیا اور ایک مہینے کا ہے تو تھوڑے سے چینجنگ انہوں نے یو ای ویزا میں کر لیا تو میں نے کہا کہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ یو ای کے ویزے میں ابھی ڈیلی اپ ڈیٹس کچھ نہ کچھ آ رہے ہیں ابھی اور بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کر لیں کہ ٹوریزم پرپس کے لیے بھی کچھ ویزے ہو جائیں اور کچھ جو ہے لوگ کاروبار اور جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے کوئی آئی لگ ویزے جو ہے وہ ہی اناؤنس کر لے تو انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا خلال یہ یو ای کے جو تازہ اپ ڈیٹس تھے خاص کر کے یہ فائیو ایئر ملٹیپل انٹری ویزا کے میں جو چینجنگ آئی تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں شکریہ